بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کمال کے ٹوٹکے نزلہ زکام کی صورت میں ایک پیالی کہبے میں تھوڑا سا نمک ایک لیمو کا رسم لاکر پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے موبائل فون سے بچوں کو ہونے والے نقصانات وقت کا ضائع ہونا خاص طور پر نظر کا کام ہو جانا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی آ جانا جسمانی نشنمہ رک جانا اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھیں اس کے بہت سے نقصانات ہیں اگر کسی کو چاول کھانے میں حضم نہ ہوتے ہوں تو چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ خوشک ہو یا گیلہ کھانے چاول فوراں حضم ہو جائیں گے اگر پشاپ کی حاجت بار بار ہوتی ہو پالک کا ساکھ بنا کر کھانے سے رات کو بار بار آنے والا پشاپ بند ہو جاتا ہے سیپ کھانے سے رات کو آنے والا بار بار پشاپ آنا بند ہو جائے گا انگوٹھی والا ہاتھ برف کے تھنڈے پانی میں بھگوئیں ایسا کرنے سے انگلی سکڑ جائے گی انگوٹھی آسانی سے اتاری جا سکے گی اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں تو علائچی کھانے سے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جاتی ہے اگر پکوڑے خستہ بنانا چاہتے ہیں تو بیسن میں تھوڑا سا چاول کا آٹا یا سوجی شامل کر دیں تو پکوڑے بہت ہی خستہ بنیں گے پالک میتھی اور سرسو کا ساکھ کی کرواخٹ کو دور کرنے کے لیے دھونے کے بعد کسی برتن میں پانی بھر کے اس میں ایک چائے کا چمچ حلدی ڈالیں پالک میتھی سرسو کا ساکھ کو اس میں کرواخٹ دور ہو جائے گی ایسی گزائیں جن کو شگر کے مریض استعمال کرتے ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے یہ گزائیں بہت مفید ہیں ان غزائیں کے استعمال سے شگر کے مریض کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اصل میں وہ غزائیں جو شگر کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں ان غزائیں کو شگر کے مریض لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو آگے چل کر مختلی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان غزائوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ شگر کے مریضوں کے شکار ہیں یا آپ کے گھر والے کسی بھی شگر کا مرض لاحق ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں بہت ہی فائدے مند ہے یہ آپ کے لیے ویڈیو دودھ دہی سے ملنے والا فیٹ نقصان دے ہیں وہ فیٹ آپ تقریبا جانتے ہوں گے ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دودھ میں جو فیٹ پایا جاتا ہے یعنی جب آپ دودھ کو ابالتے ہیں تو اس کے اوپر جو تہ آتی ہے جسے عام طور پر ہم ملائی کہتے ہیں اصل میں وہ فیٹ ہے آپ کے لیے بلکل بھی ہیلدی نہیں ہے اس لیے اگر آپ روزانہ سے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں جیسے بھلائی والا دودھ استعمال کرتے ہیں یا دہی استعمال کرتے ہیں جو آپ کے جسم میں جا کر یہ کلیسٹرول کے لیول کو بڑھا دیتا ہے اچھے کلیسٹرول کے لیول کو گھٹاتا ہے اگر شگر کے مریض لمبے اٹھ سے تک دودھ نہیں سے بننے والے فیٹ کو زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو شگر کے مریضوں کو عام چکس کی نسبت آگے چل کر ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ رہتا ہے پھلوں کا جوس جو کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ اس میں کسی قسم کے کیمل کل کل ناشامل ہو اس وجہ سے بھی پھلوں کے جوس میں بلکل بھی فائبر نہیں ہوتا جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھلوں کا جوس آپ کے خون میں فوری طور پر گلوکیس کے لیول کو سپلائے کرتا ہے جو شگر کی مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں جب آپ پھلوں کا جوس نکالتے ہیں تو جوس نکالنے والی مشین پھلوں کے سفوف کو پھینک دیتی ہے اس سفوف میں وٹامنس ہوتے ہیں یہ وٹامنس فائبر کو نکال دیتی ہے جو اس میں بہت زیادہ شگر کے لیے مریضوں کے لیے نقصان دے ہیں شگر کی مریضوں کے لیے ایسی روٹی جو سفید آٹے سے تیار کی گئی ہو اگر آپ ایسی روٹی کا استعمال کرتے ہیں جو فائن آٹے سے یا سفید آٹے سے بنی ہوئی ہو اس آٹے سے بنی ہوئی روٹی میں فائبر بلکل بھی شامل نہیں ہوتا جو سفید آٹا ہوتا ہے ایسی روٹی شگر کے مریضوں کے لیے سخت نقصان دے ہیں اس سے بنی ہوئی روٹی میں فائبر بلکل بھی موجود نہیں ہوتا تو ایسی روٹی کا استعمال کرتے ہیں یہ روٹی آپ کے میدے میں جا کر فوری طور پر حضم ہو جاتی ہے بہت تیزی سے آپ کے خون میں گلوکوس کے لیول کو شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اس کے لیے آپ کو ایسی روٹی کا استعمال کرنا چاہیے جو چکی کے آٹے سے تیار کی گئی ہو ایسی آٹے سے تیار کی گئی ہو جس میں چوکر شامل ہو ایسی روٹی میں فائبر زیادہ ہوتا ہے ایسی روٹی میدے میں جانے کے بعد فوری طور پر حضم نہیں ہوتی بریڈ پاکستان ہو یا بخارت وائٹ بریٹ ناشتے میں موجود ہوتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی وٹامنس نہیں ہوتا نہ ہی کوئی فائبر سب سے بڑھ کر فائبر تو بالکل بھی موجود نہیں ہوتا جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو یہ فوری طور پر حضم ہو جاتی ہے اور خون بھی سپلائے ہو جاتی ہے شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں سب سے زیادہ فکر کی بات تو یہ ہے جو صرف نقصان دے کے ساتھ ساتھ شگر کے مریضوں کے لیے اس لیے کوشش کریں کہ بریڈ کو ناشتے میں استعمال نہ کریں چاولوں کو لوگ بہت شوق سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ جس سے بھی پوچھیں گے چاولوں کے بارے میں تو یہی کہے گا چاولوں میں وٹامنس فائبر نہیں ہوتے لیکن اس کی باوجود لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ چاولوں میں بہت زیادہ سٹارج ہوتا ہے جب آپ چاولوں کو پکا کر کھاتے ہیں تو یہ چاول آپ کے میدے میں جاتے ہیں تو اس کو فوراً حضم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ فوری طور پر آپ کے جسم سے گلوکوز کے لیول کو سپلائے کرتے ہیں یعنی شگر کے مریضوں کے لیے سخت نقصان دے ہیں اگر شگر کے مریض چاولوں کا استعمال کرتے ہیں تو آگے چل کے بہت سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ وہ شگر کے مریضوں کے لیے جتنی سفید چینی خطرناک ہے اتنی سفید چاول بھی خطرناک ہے سفید چاولوں کی جگہ آپ براؤن رائس کو استعمال کر سکتے ہیں براؤن رائس میں فائبر کی مقدار زیادہ موجود ہوتی ہے اور احساسات کے مردے میں فوری طور پر حضم نہیں ہوتی ایسا گوشت جس میں چربی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہو ایسے گوشت کو لوگ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ ایسا گوشت استعمال کرتے ہیں جس میں چربی زیادہ موجود ہوتی ہے جو کہ مختلف کھانوں کا ٹیسٹ کو بڑھا دیتی ہے لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ گوشت کا جب آپ استعمال کرتے ہیں جس میں فیٹ یعنی انہیلڈی فیٹس بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو ایسا گوشت آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے ہارٹ اٹیک کا بھی اس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈرائی فروٹس تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور نوٹریشن سے بھرپور ہوتے ہیں شگر کے مریضوں کو ڈرائی فروٹس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے لیکن تھوڑی مقدار میں ایک چیز یاد رکھیں شگر کے مریض کو ڈرائی فروٹس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر لیتے ہیں شگر کے مریضوں کو ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا چاہیے